مٹا دو جمانے سے کنبا پرستی مٹا دو جمانے سے کنبا پرستی مٹا دو لٹیروں کی شوسر کی ہستی مٹا دو اجاتیتا والی وستی مٹا دو گریبوں کی فاکا پرستی جب تک ہیں یہ چاند ستارے جب تک ہے دھرتی امبر بھارت رڑی رہے گا اس کا امر رہے گا امبر کا یہ دیس پارسیوں کا ہے یہ دیس وبی سی کا ہے یہ دیس دلسوں کا ہے تم تین چار لوگ بیٹھ کر اسے ہندو راست کیسے بنا دوگے ہندو راست بنے گا تمہارے پیچھے جھاڑو ہوگا آگے ہاری ہوگی بودھو می شرننگ برنگ ایتین سچ بجینہ ہوت تیجے مانگلنگ دھرو دھرم دھرندرنگ سیل راس سبحاننم بیم بندہ مے بندہ بھیم امبید نام کم آج کے اس کارکرم کے ادھیج میرے پریے میتر بھدند آنند مہاتھے را جی اس کارکرم کے آئو جک سنیو جک دھرم پرکاس بھارتی جی کرتا سنگھ بھارتی جی اسو کائن جی دھرمین سونی جی چودی رام گوپال جی آجے سیل جی اور تمام ان کی پارٹی کے لوگ راشتی یہ بہت مہا سبا ایک انساسیت اور بہت ہی سانت پری سنس تھا ہے بھارتی جی کے کئی ایک پروگراموں میں کئی ایک کارکرموں میں مجھے افسر بولنے کا افسر پرابت ہوا سانچی میں گوالیر میں آگرا میں اور بھی جگہ میں سب سے پہلے ان لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں جو بھارت کے بیوین پردیشوں سے اس کاروان کے لیے اس مشن کے لیے اس سنگرز کے لیے یہاں پر اپستیت ہوئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ہر ایک پردیش کا بیتی یہاں مجھے دکھائی دے رہا ہے بنگال کا بھی دیکھ رہا ہے مد پردیش ہریانہ راجستان بھی دیکھ رہا ہے اترہ پردیش بھی دیکھ رہا ہے اترہ کھنڈ بھی دیکھ رہا ہے بیہار بھی دیکھ رہا ہے اور تمام پردیشوں کے لوگ یہاں پر آئے ہیں بھارتی جی آپ نے جو کاروان شروع کیا ہے ہم اس کے لیے آپ نے جو ڈی ایس ایس بنائی ہے دھم سیوک سنگ اس کے لیے بہت بہت مبارک بات یہ دھم سیوک سنگ دھم کی سیوہ کرے گا ایسے حالاتوں میں آپ نے دھم سیوک سنگ بنایا ہے جب یہ دیش ساماجک آرثک راجنیتی کو دھارمک شنکٹ سے گجر رہا ہے آج کے معلوم آپ کو ہونا چاہیے اس دیش میں دو طرح کی لڑائی ہے ایک طرف بھرام مڑواد ہے تو دوسری طرف ہم بیٹ کرواد ہے ایک طرف منواد ہے تو دوسری طرف یہاں پر سمیدھان ہے ہم سمیدھان کو کیسے بجائیں منواد کو کیسے ختم کریں میں سمجھ رہا ہوں آپ بھارتی جی بڑے ہوشیار بیتی ہیں آپ نے اس سمیہ جو یہ سنگھ ٹھن کا جو آپ نے ایوجن کیا ہے یہ منواد سے لڑنے کا کام اور سمیدھان کو بچانے کا کام کرے گا میں دیکھتا ہوں بھنتے آنند کو اور مجھے قریب قریب پچاس ورث سماج کا کام کرتے کرتے ہو گئے اور تانگیں بھی بول گئیں سری بھی بول گیا ہڈیاں جر جر ہونے جا رہی ہیں لیکن جن لوگوں کو میں آج دچھا دیتا ہوں دوسرے دن وہ اور ان کے بچے کاول لینے کیلئے چلے جاتے ہیں یہاں پر ہم بھاسر دیتے ہیں لیکن ان کے گھر میں دیکھو ان کے بچوں کو تو وہ بیسو دے بھی جاتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے جو لوگ پچاس ورث سے بابا صاحب امبیٹ کرکی گاتائیں گاتیں بابا صاحب امبیٹ کرکی بات کرتے ہیں لیکن جب ان کے بچوں کو دیکھتا ہوں ارے یہ پریورتان کیون سماؤں سے نہیں پریورتان اپنے آپ سے کرو پریورتان سوئم بھگوان بودھ کا دھرم یدی ان کے جیون کی کسی بھی گھرڈا کو لیا جائے ایک بھی سنکھلا اس کے بپری جاتی دکھائی نہ ملے گی ہندو راست بناوں گا جیسے چندسکار چندربو ساجاز نے کہا تھا دکھائی نہ شکل ہے یہ دلسوں کا ہے یہ دلس بہجن سماج کا ہے تم تین چار لوگ بیٹھ کر اسے ہندو راست کیسے بنا دو گے ہندو راست بنے گا تمہارے پیچھے جھاڑو ہوگا آگے ہاری ہوگی تم سفت لو سفت لو آج بابا صاحب ہم میٹ کر کے دن میں کھڑے ہو جاؤ میرا نویزن ہے ایک منٹ کے لیے کھڑے ہو اس مرتی میں ہندو راست کی تیہی حالت میں بننے نہیں دیں گے چاہے ہمیں اپنے جیون کا ولدان دینا پڑے ہم کسی بھی حالت میں منویز مرتی کو لاغو نہیں ہونے دیں گے چاہے ہمیں اس کو بچانے کے لیے اپنے پرانوں کی باجی لگا دیں گے ہم کسی بھی حالت میں شمیدھان کو اس کی رچھا کے لیے اس کو بچانے کے لیے ہم پورے دیش کے میٹ کروا دی ہم لوگ اس کے لیے لڑیں گے اس کے لیے مریں گے کسی کی بھی حالت میں دیش کے لوگ تنتر کی ہتھیا نہیں ہونے دیں گے جائے بھیم نمو بدھائے بہنور بھائیوں میں بھارتی جی کو جادان بول کر بھارتی جی سے میرے چالیس پہتالیس بس پرانے شمد ہیں بھارتی جی آج میں نے بھی ٹوپا پہن کر آیا کیونکہ تم نے ٹوپا پہنا ہے یہ بدھ کا ٹوپا ہے وہ امبیڑ کر کا ٹوپا ہے ادھر سے بدھ وان آئے گا اور ادھر سے امبیڑ کر وان آئے گا دونوں ہم ملتا اس دیش کے بہت بھی چھو اس دیش کی آجادی کو اس دیش کے لوگ تنتر کو بچائیں گے مٹا دو جمانے سے کنبا پرستی مٹا دو جمانے سے کنبا پرستی مٹا دو لٹیروں کی شوسر کی ہستی مٹا دو یہ جاتیتا والی وستی مٹا دو گریبوں کی پھاکا پرستی جب تک ہیں یہ چاند ستارے جب تک ہے دھر کی امبار بھارت رڑی رہے گا اس کا امر رہے گا امبیڑ کر بھولے بھٹکے بھارت کو دے باہت دھرم کا گیان دیا پنچ سیلدے کر جنتا کو دیش کا نم نے مار کیا اپنے اتھک پریشن سے لکھی بھارت کا سمیدھان دیا اس تری اور اچھوٹوں کو سمتہ سکتی سم مان دیا انہی سبدوں کے ساتھ میں اپنی بات سماعت کرتا ہوں کہ ڈی ایس ایس در یہ جو ہماری سنسطہ ہے ڈی ایس ایس اس کو آپ ایمانداری کے ساتھ چلا نہ سارے سنگھٹن بگ گئے کیونکہ داشتی بھارتی بہت مہا سبا کی آوستک تھا کیوں پڑی کیونکہ جو بابا صاحب نے سنگھٹن بنایا تھا اس کے بہت سے ٹکڑے ہو گئے سمتہ سینک دل بنایا تھا اس کے بھی ٹکڑے ہو گئے اب یہ تمہاری جمعیداری ہے کہ سماعت کی رچہ کے لیے دھارمک رچہ کے لیے لوگتنت کی رچہ کے لیے سمیدھان کی رچہ کے لیے سمتہ کے لیے ستنتہ کے لیے آپ لوگ پوری طرح سے اس کام کو کرتے رہیں گے میں انہی سبدوں کے ساتھ بھارتی جی پنہ سے آپ کو میں آسیرواد دیتا ہوں اور میرا سمیں آپ کو ہمیسہ ملتا رہے گا میں رانگوپال چودری جی گوری سنکر اپاسک جی عجیف سیل جی اور آپ کے دھرمین سونی جی اور کرتا سن بھارتی جی تمام لوگ اس آجادی کی لڑائی کے لیے بھابا صاحب کے مشن کے لیے لگے ہوئے ہیں میں اپنی طرف سے بہت بہت ساتھ بات دیتا ہوں جی بھیم جی بھارت بھگوان بھتکی